اب مسا کس طریقے سے کیا جائے گا اُلٹا ہاتھ میں پالی لے کر سیدھے ہاتھ سے نل بند کیا جائے گا اس کے بعد یہ سیدھے ہاتھ میں دالا جائے گا مسا کہتا ہے یعنی کہ گیلے ہاتھوں سے سر کا مسا کرنا اب اس انداز میں یعنی کہ تین اُنگلیاں انگوٹھا اور چھوٹے اُنگلی کو چھوڑ کر یہ تین اُنگلی کو صرف ایک دوسرے سے مگا لیا جائے گا کلانے کے بعد اب یہ جہاں سے عاطت و خشون کے بارے امنا شروع ہے یہاں سے رکھنا ہے اور اس کو یوں کھیشتے و لے کر آنا ہے یہ یاد رکھیں ان دوران leave μεми یا یا انگوٹھے اور اپکے شادت کے انگلیاں جائیں یہ سر پہ مسئلہ ہوا بھی کھیشتے و لے کے جائیں گے اس کو یارڑکنا ہے کہ آپ کی وہ شادت کے انگلیاں انگوٹھے اور ہتھیلیا یہ آپ کے سر سے بلکل بھی مسئلہ ہی ہونا چاہے گے اس طرح کھیشتے و لے کے جائے اور یہ یہ سامنے سر تک لیا ہے اسی کے ساتھ سر یہ جو آپ کی شہادت کیلئے ہو اس سے آپ کان کے اندرونی حصے کا انگوڑے سے آپ کے دارونی حصے کا اور چھوٹے اندرونی حصے کا کان کے سراخوں کا مسا کیا جائے اسی کے ساتھ سر آخر میں آپ کی جو ہاتھ اس کے پشت ہے اس سے گدی کا مسا کیا جائے یہ آپ کا طریقہ مسا ہو گیا اب بسا کس طریقے سے کیا جائے گا کھلٹا ہاتھ میں پالی لے کر سیدھے ہاتھ سے نل بند کیا جائے اس کے بعد یہ سیدھے ہاتھ میں دالا جائے گا مسا کہتا ہے یعنی کہ گیلے ہاتھوں سے سر کا مسا کرنا اب اس انداز میں یعنی کہ تین اونگلیا انگوٹھا اور چھوٹے اونگلی کو چھوڑ کر یہ تین اونگلی کو صرف ایک دسل سے مگا لیا جائے کھلانے کے بعد اب یہ جہاں سے عادتا کشانی کے بعد اگنا شروع دے یہاں سے رکھنا ہے اور اس کو یوں کھیشتے ہی لے کر آنا یہ یاد رکھیں ان دوران ہاتھیں لیا اور انگوٹھے اور آپ کی شہادت کی انگلیا یہ سر پہ مسئلہ ہو ابھی کھیشتے ہی لے کے جائیں گے اس طرح اس پہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کی شہادت کی انگلیا انگوٹھے اور ہاتھیں لیا یہ آپ کے سر سے بلکل بھی مسئلہ ہی ہونا چاہئے اس طرح کھیشتے ہی لے کے جائیں اور یہ گھڑی دنگل ہے یہ سامنے سر تک لیا ہے پھلسی کے ساتھ ساتھ یہ جہاں آپ کی شہادت کی انگلیا اس سے آپ کان کے اندرونی حصے کا انگوٹھے سے آپ کے دارونی حصے کا اور چھوٹے انگلی سے کان کے سراخوں کا مسا کیا جائے اسی کے ساتھ ساتھ آخر میں آپ کی جو ہاتھ اس کے پشت ہے اس سے گھڑی کا مسا کیا جائے یہ آپ کا طریقہ مسا ہو گیا